اب جوڑا ہے سورة البروج اور سورة التارق وَسْسَمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَسْسَمَائِ وَسْتَارِقِ یہ جوڑا ہے سورة البروج بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا جو پسمندر ہے پہلے اس کو تاریخی طور پر سمجھ لیجئے ہمیر کے بادشاہ جو ہوتے تھے یمن میں وہ بہت عرصے تک تو عیسائی رہے لیکن یہ کہ این دوانہ درمیان میں ایسا آیا کہ یہوجیوں کا ایک بادشاہ جو ہے وہاں پر اس نے اقتدار پکڑا رو نواز اور اس کی حکومت قائم ہو گئی اس نے پھر عیسائیوں کو پرسچوٹ کیا کیونکہ ان کے درمیان دشمنی کو چل رہی تھی جو عیسائی تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جو ان میں سے اچھے تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں جو ان میں سے درہ یوں سمجھئے کہ غلوم کے ادر مقتلع ہو گئے تو انہوں نے خدا کا پیٹا مان لیا یہوجی کہتے تھے وہ مرتد ہے جادوگر ہے کافر تھا تو اب ان کے درمیان صلح کیسے ہو سکتے تھے یہ تو کمال ہے یہوجیوں کی ذہانت اور فتانت کا کہ اس وقت انہوں نے پورے کلسچن ورڈ کو اپنی مقتلعہ لیا لیکن یہ کہ یہ واقعہ ترو اندھونی سی بات ایسی دو قومیں ان میں سے ایک ہستی کو اپنا خدا مان گئی اور دوسرے اس کو کہے کہ یہ تو ہےی والا دوسر دینا مرتد کافر یہ کیسے ایک ہو گئے جادوگر جو سرچر کر بولے اب اس پر میں نے تفصیل سے تقریبیں کی ہوئی ہیں کتنی بیغتیں انہوں نے کی ہیں کتنی لمبی لمبی پلیننگز کی ہیں کس طریقے سے کہ پورٹیسٹنٹ مذہب کے ذریعے سے انہوں نے یورپ کی حکومتیں تھی ان میں اپنے لئے برات حاصل کی سود حرام تھا سود کی اجازت لی پھر جکر لیا انہیں اپنی سودی قرضوں کے اندر پورے یورپ کے اوپر ان کا تسلط ہو گیا کام انہوں نے کیا بڑی مسلسل بڑی مسلسل مہنف سے پھر elders of design انہوں نے بیٹھ کر بڑے بڑے قوم تھے وہ elders of design سب کے سب جو ہیں بینکرز تھے بڑے بڑے اور یہ اور وہ اور ان سب نے بیٹھ کے پلین بنایا اٹھارہ ست ستانگو میں جو پلین بنایا ہے بیس سال کے اندر اندر اس کا پہلا نتیجہ حاصل کر لیا بار فور ڈیکلریشن لے لیا برطانیہ سے کہ یہودیوں کو حق آسل لیا فلسطین میں آباد ہوں جائیں مکان خریدیں دمینیں خریدیں جس کے نتیجے میں اکٹیس ورس کے بعد اسرائیل کی ریاست قائم دو گئی انیس سوٹانیس میں سرسک بلز کی ایکسپنشن ہو گئی اب جو ہونا ہے میں اس وقت اس میں نہیں جانا چاہتا تفصیل میں ہوا یہ تھا کہ اس وقت پھر بہت سے عیسائیوں کو جو نواز نے قتل کیا جیسے ہیولوکاوسٹ اس وقت ہوا ان کے لئے اس طریقے سے اس سے کم تر پیمانے پر بیس ہزار عیسائیوں کو اس نے زندہ جلایا ہے آج میں اور بڑے بڑے واقعہ حضور کی بیسط سے بہت قریب تھا یہ پانچ سو تیریس تیسوی میں ہوا ہے واقعہ اصحاب الاخدود کا اور بلکل یعنی سمجھ یہ کہ یمن میں ہوا ہے جو کہ مکہ کے جنوب میں ہے وہ ہے یہ اصحاب الاخدود بڑی بڑی کھائیاں کھوٹ کر اس میں لکنی کا اندل بھر کر آج جلائی گئی اور پھر ان کو لے جا کے جو ہے وہاں پر ڈالا گیا وَسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے وَلْيَوْمِ الْبَعُودِ اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ ہے جو آ کر رہے گا جانی قیامت کا دن وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ اور قسم ہے اس دن کی جو خود آتا ہے یعنی جمعہ کا دن ابحابتہ پر سمجا گیا ہے اور بھی ان قسموں کی مختلف تعبیرات ہیں جمعہ جو ہے خود آتا ہے کل کر ہر گاؤں میں ہر شہر میں وہ مشہود عرفہ کا دن جو ہے وہاں پہ آپ کو جانا پڑتا ہے وہ عرفہ یہاں نہیں آئے گا وہ عرفہ تو وہی ایک جگہ پر ہوگی جہاں پر کہ حاضر جنی ہوگی یہ ساری قسموں کے بعد اصلی بات کیا قُتِلَ أَصْحَابُ الْخْدُودِ حلاق ہو گئے وہ کھائیوں والے جنہوں نے کھائیاں کھو دی ویسے تو یہ ہے کہ حلاق ہو گئے وہ جو جلے ہیں جن کو جلایا گیا ہے حقیقت کے اعتبار سے حلاق وہ ہوئے جنہوں نے جلایا ہے یہ تو جلے ادھر جان نکلی ادھر گئے اللہ کے ہاں جندت کے اندر اور ان کا جو حشرب ہوگا تو وہ تو اصل میں تو حلاق تو یہ ہوئے ہیں قُتِلَ أَصْحَابُ الْخْدُودِ نَعْرِ ذَاقِ الْوَقُودِ وہ آغ جو بڑی ایدھن والی تھی بڑی ایدھن سے جلائی گئی تھی اِذْهُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ جبکہ وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے وَهُمْ عَلَى مَا يَفَرُونَ بِالْمُومِنِينَ شُهُودِ اور جو کچھ وہ کر رہے تھے اہلِ ایمان کے ساتھ اس دیکھ بھی رہے تھے نظارہ کر رہے تھے جو چیز شہار ہوگی جو کچھ ہوگا وہ وہاں ہو رہا تھا جیسے کہ ایکسٹرمنیشن پلانٹس بنائے گئے ہٹنر کی جرمنی میں نکل رہا ہے بدمودار باہر اور کچھ بھی نہیں نہ کسی ہڈی کا پتہ ہے نہ بال کا پتہ ہے نہ بورٹ کا پتہ ہے اس سے پہلے ان کے کپڑے وہ تنوالیے جاتے تھے کہ ان میں جوئے ہوگی ان کو ذرا ہم نے شمنت کرنا ہے اس سے نکال دیئے جوئے اس سے آگے جا کر ان کے بال جو ہے وہ شیف کرتے ہیں عورتوں کے بھی مردوں کے بھی ان بالوں سے انہوں نے پھر وہ اپنے قالین بنائے کہ جو ناظریوں کے دفتروں کے اندر جا کے بچھے اگر آپ بنا سکتے ہیں بھیڑ کی اور مکری کے تو انسان کے مال کیوں نہ استعمال کیے جائے ہوئے اور پھر ان کو ایک گیس چیمبر میں لاکہ سب کو ختم کیا اور لے گئے یوں سمجھئے یہ موت مارا اس موت سے بہت آسان موت رہی ہوگی گیس سے کیا ہوتا آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا مر جاتا رات کو جو سوتے ہیں انگید ہی جلا کر صبح کو معلوم ہوتا ہے چار آدمی مر گئے انہیں پتہ بھی نہیں چلا ہوگا وہ سوئے کہ یہ ختم ہوگئے لیکن یہ کہ جواب ان پر بیٹھے گی وہ دیکھ رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے آدم جس کو جلایا جا رہا ہوں اس کا تو مسئلہ اور ہے وَمَا نَقَبُوا مِنْهُمْ اور نہیں انتقام لے رہے تھے ان سے مگر اس کا اَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ کہ وہ ایمان لے آیت سے اللہ پر جو زبردست ہے ستودہ صفات ہے اللہ ذی لہو ملکو سماواتِ مَاللرد وہ جس کے لئے پادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ شَهِيدُ اور اللہ کو ہر چیز پر خود گوار ہے اِنَّ الَّذِينَ فَتْرُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس فتنے میں ڈالا مومن مردوں اور مومن عورتوں کو سُمْ بَلَمْ يَتُوبُوا پھر توبہ بھی نہیں کہیں اگر تو موت سے پہلے توبہ کر لی ایمان لے آئے تو تو معاملہ ساپ ہو جاتا سُمْ بَلَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ تو ان کے لیے ہوگا جہنم کا عظام اور جلال ڈالنے با جاگا اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے لَهُمْ جَنَّاتِ اُن تَجْبِی من تحتِ الْعَلْحَار ان کے لیے وہ باغعات ہوں گے جن کے نیچے دہریں بہتی ہوں گی ذَلِكَ الْفَوْضُ الْكَبِيرُ وہ ہے اصل بڑی کامیابی اِنَّ بَشَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ یقیناً تیرے رب کی پکر بڑی سخت ہے وہ حلیم ہے رسی دراز کرتا ہے وہ رسی دراز کرنے کا تذکر انگلی صورت میں آئے گا لیکن یہ ہے کہ جب پکرتا ہے تو اِنَّ بَشَّ رَبِّكَ لَشَدِيدُ اِنَّهُوَ هُوَ يُبْدِوَ وَيُعِيدُ وہی ہے جو پہلی مرتبہ پیدا کرتا ہے وہی اعادہ کرے گا کہ پہلے بنایا وہ بعد میں تو نہیں بنائے گا وَهُوَ الْغَفُورُ الْمَدُودُ وہ بخشنے والا بھی ہے محبت کرنے والا ہے ذُلْعَرْسِ الْمَجِيدُ بڑے عرص والا ہے بڑی شان والا ہے فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ جو ارادہ کر لے کر گزرنے والا ہے اس کے ارادے کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا حل اطاق حدیث الجنود کیا تمہیں نہیں پہنچ چکی ہیں خبریں لشکروں کی فِرْعَوْنَ وَسَبُودُ فِرْعَوْنَ کے لشکر قوم سمود کے لشکر بَلِلَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَقْزِیم لیکن یہ کافر جو ہیں یہ تقزیم ہی کرتے رہیں گے جھٹلاتے ہی رہیں گے وَاللَّهُ بِمْ وَرَاهِمْ مُحِيدُ جبکہ اللہ نے ان کا احاطہ کیا ہوا ہے اللہ ان کو گھیرے میں لیے ہوئے بَلْهُوَ قُرْآنُ مَجِيدُ فِي لَوْحِ مَحْفُوظ یہ تو قرآنِ مجید ہے بہت بزرگ اور بہت باعزت قرآن جو ہے لَوْحِ مَحْفُوظ میں اصل وہاں ہے اب یہ تیسری مرتبہ پھر آگیا کتاب مقنون سورہ واقعہ میں اِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعْلِيُّ الْحَكِيمُ بَلْهُوَ قُرْآنُ مَجِيدُ فِي لَوْحِ مَحْفُوظ فِي صُوفِ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوَةٍ مُتَحْرَةٍ بِعِدِ سَفْرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ چار مقامات سے جب میں بتایا گیا اصل قرآن وہاں ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَذِّكِ الحكیم